دوستو میں آپ کے لئے بتانا چاہوں گا شگر جو ہے وہ بھارت میں نہ صرف بھارت میں بلکہ پورے وش میں سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ایک ہے ایک بار یدی آپ ڈائیوٹک ہو گئے ایک بار یدی آپ کو شگر کی بیماری ہو گئی تو پھر جڑ سے ختم ہونا ناممکن ہے بہت مشکل سے ہی یہ جو شگر کی بیماری ہے وہ ختم ہوتی ہے اس لیے یہ ہم سبی کے لیے بے حدی آوشک ہے کہ سمیں رہتے ہم شگر کی بیماری کا پتہ لگا لیں یعنی شروعات میں ہی کوئی لکشن لگ رہے ہیں اور ہم نے شروعاتی جانچ میں ہی شگر کی بیماری کو پکڑ لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم اس خاتک بیماری سے بچ سکتے ہیں شگر کی بیماری ہوتی ہے تو آپ کا شریر کمزور ہوتا ہے شریر کا جو انٹرنل آرگن ہے کیڈنی ہو لنگس ہو آپ کے چاہے آپ کی آتے ہوں ہر ایک انگ اس بیماری سے پرابت ہوتا ہے ایسے میں یہ بہتی ضروری ہے کہ ہم سمیں رہتے اس کا چیک اپ کر رہے ہیں تو سونو بھئی یہ بتائیے جو نورمل انسان ہے اس کو بھی سال میں ایک بار شگر کا ٹیسٹ کرنا چاہیے ہاں ایک بار تو اوستہ کروانا چاہیے اس کو اچھا یہ بتائیے شگر کا ٹیسٹ مان لی جی مجھے کروانا ہے تو اس کے مابدنڈ کیا ہے کب مطلب کس طرح سے اس کا ہم ٹیسٹ کرا سکتے ہیں شگر کے لیے دیکھو کوئی پرٹیکولر بیوستہ نہیں ہے سوگر جو ٹائپ ہے وہ تین ٹائپ سے ہوتی ہے فاسٹنگ پی پی اور رینڈم تو فاسٹنگ میں کہہ رہتا ہے کہ بیکتی کو لگ بک چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے خالی پیٹ آنا پڑتا ہے تو چھے سے آٹھ گھنٹے کے آنے کے لیے سب سے اچھی بیوستہ ہے اس میں کہ آپ رات میں آپ کا جو بھوجن ہے اس کو لینے کے بعد صبح میرے پاس یہاں پر آجائیں چائے لے کے یا کچھ نہیں چائے نہیں لینا ہے آپ کو پانی بغیرہ پی سکتے ہیں چائے نہیں لی سکتے آپ اس میں بلکل بینہ کچھ کھائے پیے پانی پی کر آ سکتے ہیں باگی پانی کے علاوہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں لینا ہے اور شیکن جو ٹیسٹ ہوگا آپ کا پوسٹ میل ہوتا ہے پوسٹ میل آپ کا یہ ہوتا ہے آپ ڈیڑھ سے دو گھنٹے آپ نے بھوجن کرنے کے بعد ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے بیچ کا ٹائم آپ کو لینا ہے اس سمیہ آپ کو سیمپل دینا ہے لیب میں آکے اور ایک ہوتا ہے آپ کا رینڈم لی تو رینڈم لی ٹیسٹ آپ ایسے کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ چل کے آ سکتے ہیں لیب میں جب ہماری لیب اوپن رہتی ہے صبح نو سے سام سات بہے تک اس کے بیچ میں آپ جب بھی آپ آنا چاہیں تو ایک تتکالک ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہیں اگر اس میں آپ کا لیبل بڑھا ہوا آتا ہے تو پھر میں ہم آپ سے سگیشٹ کریں گے کہ بھی آپ صبح آ کے خالی پیٹ کروا لیں پھر پوسٹ میل کروا لیں اور اگر ان سب جھنجڑوں سے بچنا چاہتے ہیں آپ تو ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ ویون سی ایچ ویون سی ٹیسٹ ایسا ہے جس میں آپ کو پری ڈائیبیٹک پوسٹ ڈائیبیٹک یا نون ڈائیبیٹک یا تینوں کنڈیشن آپ کو پتہ چل جائیں گے تو بہتر ہوگا کہ رینڈم لی آ کر یہاں پر ایک بار دکھا لیں اگر لگے گا تو آپ ان کو دوبارہ سے بولائیں گے